ہیلو گائز اسلام علیکم ویلکم تو اگزیمپل تو آج ہم اپنا فرسٹ لیکچر شروع کریں گے کمپیٹر ٹائپنگ کا تو آج میں آپ کو اس مکمل کی بورڈ کے بارے میں بتاؤں گا تو سب سے پہلے ہم شروع کرتے ہیں شروع کرنے سے پہلے ہم میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہم ان روز کو کس چیز کا نام دیتے ہیں سب سے پہلے اس درمیان والی لائن کو ہم ہوم روز کا نام دیتے ہیں کیونکہ ہمارا ہاتھ سب سے پہلے ریسٹ حالت میں ریسٹ مومنٹ میں ادھر مجود ہوتا ہے اس کے بعد اس سے اوپر والی لائن کو اپر لائن کہتے ہیں کیونکہ یہ ہوم روز سے اوپر ہے اس کے بعد تیسری لائن بوٹن روز اسے ڈاؤن روز بھی کہا جاتا ہے کیونکہ یہ ہوم روز سے نیچی ہے ڈاؤن ہے اور اس کے بعد اس لائن کو نمبرز روکا جاتا ہے کیونکہ اس میں ایک سے لے کر نو تک نمبر دیے گئے ہیں تو ہم شروع کرتے ہیں تو آج ہم ہوم روز کے بارے میں مکمل جانکاری آپ کو دیں گے اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں اسے کیپسولاک کہتے ہیں کیپسولاک اگر آپ نے تمام ورڈ سارے ورڈ کیپیٹا لکھنے ہیں بڑے لکھنے ہیں تو آپ کو کیپسولاک استعمال کرنا ہوگا اس کے بعد یہ شیفٹ اسے بھی آپ کئی جگہ استعمال کریں گے میں آپ کو اگلے لیکچرز میں اس کے بارے میں بتاؤں گا اور اس کے بعد اس کنٹرول بٹن ادھر سے بھی کنٹرول بٹن کو میں آپ کو اگلے لیکچرز میں بتاؤں گا شیفٹ بٹن اینٹر بٹن اس کے بعد ان بٹن کے بارے میں آپ کو اگلے لیکچرز میں بتاؤں گا تو شروع کرتے ہیں آج ہم ہوم روز کے بارے میں جانکاری آپ کو دیں گے تو سب سے پہلے ہم اپنی ان چار فنگر کو اور اس کے بعد اس ہاتھ کی پانچ فنگر کو استعمال کریں گے ہم اس تھم کو استعمال نہیں کریں گے دیکھتے ہیں سب سے پہلی A پر دوسری S پر تیسری D پر اور فوروالی F پر ادھر سے پہلی J پر دوسری K پر تیسری L پر اور چوتھی سیمی کولن پر اس طرح ہم نے اپنا ہاتھ ہوم روپر رکھنا ہے اس کے بعد ہم اس کی پریکٹس کس طرح کریں گے آپ کو ایک بات بتانا بھول گیا اپنے اس تھم کو ہم نے سپیس بار پر رکھنا ہے اس تھم کو ہم نے اس میں use استعمال نہیں کرنا سب سے پہلے ہم اپنا ہاتھ ہوم روپر رکھتے ہیں سب سے پہلے A اس فنگر سے A پریس کریں گے اس فنگر سے S D F ادھر سے پہلی فنگر سے J دوسری فنگر سے K تیسری سے L اور فور بالی سے سیمی کولن دیکھیں A S D F J K L سیمی کولن سپیس بار A S D F سپیس بار J K L سیمی کولن دیکھیں A S D F سپیس بار J K L سیمی کولن A S D F سپیس بار J K L سیمی کولن اس طرح اس کی پریکٹس کرنی ہے تو جتنی میں آپ کو پریکٹس کہوں گا ہر لیکچرز میں آپ نے اتنی پریکٹس کرنی ہے تو اس کی آپ نے کم سے کم دو پیج پریکٹس ضرور کرنی ہے آپ یہ پریکٹس نوٹ پیٹ یا ورڈ پیٹ سے ضرور کریں ہم پھر سے دیکھ لیتے ہیں ایک بار ہم نے اپنا ہاتھ ہوم رو پر رکھا A S D F سپیس بار J K L سیمی کولن A S D F سپیس بار J K L سیمی کولن بس اتنی پریکٹس آپ نے اس کی کرنی ہے تو ہم نیکسٹ لیکچرز میں آپ سے ملیں گے ہماری چینل کو سبسکرائب لائک بیل ایکن ضرور دمائیں شکریہ اللہ حافظ